السلام علیکم کا سارا کام اروج سے ہی کرواتی تھی اروج اس گھر میں صرف ایک نوکرانی تھی لیکن ماں باپ وہ رشتہ ہے جو ہماری گلتیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں چاچا دیکھتا تو تھا اروج کے ساتھ اس کی چاچی کتنا برا سلوک کرتی ہے لیکن چاچا خاموش رہتے ہیں چاچا نے ایک احسان ضرور کیا تھا اروج کو پڑھنے کی اجازت دی تھی چاچی نے بہت کوشش کی تھی اروج کا کارج بند کروا دے لیکن ناکام رہی اروج افے کر رہی تھی اروج کو کبھی یا نہ تھا چاچی نے کبھی کوئی اید یا کسی موقع پر نئے کپڑے لے کر دے ہو اس پورے گھر میں ایک انسان تھا جو اروج کا حمدرد تھا وہ تھا چاچا کا بیٹا اسفند وہ اروج کا اچھا دوست تھا اس دن سردی بہت تھی چاچی نے کہا اروج کپڑے دونے والے پڑے ہیں جاؤ جا کر سب کے کپڑے دولو اروج بولی چاچی میرے امتحانہ چل رہے ہیں آپ ارم کو کہیں کہ وہ دو دیں ارم چاچی کی بیٹی تھی اور غصے سے بولی ارم کے سر میں درد ہے شام کا وقت تھا اروج اٹھی کپڑوں کا ڈیر لگا ہوا تھا غصے سے خود سے باتیں کرنے لگی نوکرانی مل گئی ہوں ان کو چاچی آج مٹن پکایا تھا اپنے بچوں کو کہنے لگی آجاؤ کھانا کھالو دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹے ساتھ چاچی اکھٹے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اسفنگر نہیں تھا وہ لیٹا تھا تھا چاچی نے بولا کہ تم جا کر پہلے کپڑے دو کر پھر کھالینا چاچی نے آنکھیں جکالی اروج مشین سے جا کر کپڑے نکالنے لگی چاچی اللہ سے بھی نہیں ڈرتی ظالم چاچی ادھر چاچی سے کہنے لگے کیوں اس بیچاری کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا چاچی گزے سے بولی تم کو بڑی فکر ہے اس کی اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی کبھی سوچ لیا کرو چاچا روٹی چھوڑتے ہوئے بولا اللہ سے ڈر و سلطانہ تمہاری بھی بیٹی ہے کیسی عورت ہو تم چاچا روٹی چھوڑ کر چلے گئے سب بچوں کو کہنے لگی بوٹیاں کھاؤ بوٹیاں جو گوش بچ گیا نکال کر ایک برطن میں رکھ لیا اروج کے لئے تھوڑا سا چھوڑ دیا اسفند آیا اور کہا کہ اتنی سردی میں تم کپڑے دو رہی ہو اور ارم کے ساتھ لگا لیتی دونوں مل کر دو لیتے اروج خاموش رہی اسفند نہ اتنی فکر کیا کرو جاؤ چیرچ کرو اور کھانا کھالو اسفند پولیس میں تھا سب حال میں ٹی وی دیکھ رہے تھے ماں نے دیکھا اور کہا میں تیرے لئے کھانا لاتی ہوں اسفند کھانا کھاتے بولا امیز بیچاری کو اس ٹائم کیوں لگایا ہوا ہے کپڑے دونے کے لیے ارم آپی کو ساتھ ملا کر لگاتی دونوں مل کر دو لیتی ماں سر پکڑ کر بولی اسفند کیا قیمت آگئی ہے اگر وہ کپڑے دو رہی ہے اتنے میں اروج آئی چاچی میرے لئے کھانا نہیں رکھا چاچی نے دیکھا اور بولی رکھا تھا وہ پڑوسن لے گئی تم میسہ کرو انڈے بنا لو اپنے لئے اسفند بولا امی بس میں باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا میرا کھانا کچھن میں رکھ دے میں تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا یارہ بج رہے تھے سب سو چکے تھے اروج بھی تھکی ہوئی تھی اسفند اٹھ کر کچھن میں گیا جلدی سے کھانا گرم کر لیا دو انڈے اوبالے دودھ گرم کیا اروجی کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا تو سامنے اسفند تھا اسفند تم یہاں اس وقت سوئے نہیں اسفند مسکرایا جا پاگل مجنین ہی نہیں آ رہی تھی جلدی جلدی سے کھانا کھالو اروج نے کہا میری بھوگ نہیں ہے اسفند نے اروج کی طرف دیکھا اور بولا امی کی باتوں کا گسہ نہ کیا کرو وہ بڑی ہے چلو شاباش کھانا کھالو اروج نے جلدی سے کھانا کھانے لگی اسفند نے کہا اپنا خیال رکھا کرو اور بتاؤ ان تھاں کیسے ہو رہے ہیں بولی بہت کم ٹائم ملتا ہے پڑھائی کرنے کو بس امید ہے پاس ہو جاؤں گی اسفند کھانے کی ٹریلیے گھر کمرے سے باہر آیا کچھن میں جا رہا تھا کہ ابا نے دیکھ لیا ابا مسکرانے لگے وہاں میرے اللہ ایک اس کی ماں ہے اس بیچاری کے دشمانے اور بیٹا اتنا فکر کرتا ہے امتحانت ختم ہوئے اب کالی نہیں جاتی تھی اب سارا دن گھر میں رہتی لیکن چاچی موت بند کر سر پر منڈلاتی رہتی اروج یہ کر لو وہ کر لو سب بچے اپنے نانی کے گھر جا رہے تھے سب نے شاپنگ کی لیکن اروج کے لئے کچھ نہ لائے اروج خاموشی سے دیکھ رہی تھی یہ ارم کی سوٹ بیس ہزار کا ایک یہ جوتا یہ چوڑیاں سب نے شاپنگ کی اس بیچاری کو کون پوچھنے والا تھا خان میں جاڑو لیے گھر کی صفائی کر رہی تھی سوچ میں گم تھی کھانا جل گیا اتنے میں چاچی کچھن میں آئی یہ بدبو کیسی ہے دیکھا ہنڈی جل گئی تھی ارے منحوس کس سیار کی خیالوں میں گم تھی سارا کھانا کھراب کر دیا دل کرتا ہے تم کو گھر سے نکال دوں اروج بولی چاچا آپ پر بوجھ ہونا چاچا اداسی میں کہنا لگے اتر تو میرے بھائی کی نشانی ہے بہت لٹلی ہے مجھے لیکن کیا کروں تیری چاچی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے کچھ بولوں تو مرتا ہوں نہ بولوں تو مرتا ہوں پھر زیادہ پریشان نہ ہو شادی سے واپس آئے تو اسفند سب سے پیدو اروج سے ملا تم اتنی اداس کیوں ہو اروج خاموش تھی کچھ نہیں اسفند اسفند مسکرایا میں جانتا ہوں اچھا اروج سنو میں تمہارے لئے موبائل لے کر آیا ہوں تمہارا فیوریٹ اروج چونک گئی اسفند پاگل ہو اتنا مہنگا میں نے کیا کرنا ہے اور اگر چاچی کو پتا چالا تو جان نکال لیں گی اسفند بولا ہاں تو پہلے ہی مجھے ڈرائے کرو جا اپنے کمرے میں جا کر اوپن کرو اروج آج بہت خوش تھی لیکن ارم نے اسفند کو دیکھ لیا تھا اروج کو موبائل دیتے ہوئے ارم نے ماں کو بتایا بائی نے لاکھ روپے والا موبائل لاکر دیا ہے اس چڑیل کو ماں سن کر آگ بگولہ ہو گئی گزر سے چلاتے ہوئی اروج کے کمرے میں گئی کہا ہے موبائل دکھاؤ ادھر ادھر ڈڑنے لگی تکیا اٹھایا تو نیچے موبائل تھا اسفند کو چلاتے ہوئے بلالے لگی اسفند اپنے کمرے سے باہر آیا کیا ہو امی اسفند یہ کیا ہے کیوں دیا ہے موبائل اسے اسفند بولا امی کیا قیامت آگئی اگر موبائل دے دیا تو تم نے کبھی ہم کو کچھ نہیں لاکر دیا اسفند گستے میں بولا امی پلیز بات کو نہ بڑھائیں موبائل ہی تو دیا ہے وہ بھی اس کے گھر کی بیٹی ہے ماں چلنانے لگی چاچا سر ہلاتے ہوئے بولا اللہ بچائے سورت سے اروج امنے کمرے میں بیٹھ کا روتی رہی دہو تنگ تھی اروج کیا کرتی کہاں جاتی بل چارہا تھا گھر چھوڑ جائیں چاچی کہنے لگی کرتی ہوں اس کا علاج چاچا سے بوجھ میں چاچی ہوں اروج کی شادی کروا دیں چاچا پہلے خاموش رہے پھر بولے کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو دیکھو میرے بھائی کا بیٹا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی بس میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں چاچا بولے سلطانہ کیا قصور اس بیچاری کا تمہارے بھائی کا بیٹا شرابی ہے میں جانتا ہوں اس سے پہلے بیوی کو دو بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی میں اس لئے رشتے سے راضی نہیں ہوں چاچی گستے سے بولی تم سے پوچھ کون رہا ہے بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے بس میں کل سین بلوا رہی ہوں بھائی کو جل سے جل نکاح کروا دوں گی جب اروج کو پتا چلا تو وہ رو رو کر پاگل ہو رہی ہی کوئی جانتی تھی اس لڑکے کو شراب کیادت تھی اپنی پہلے بیوی کو بہت مارتا تھا دن بار روتی رہی اور رات کو اسفند گر آیا اروج کہا ہاں ارم نے بتایا اپنے کمرے میں اروج کے کمرے میں کہا یہ کیا ہوا تم کو آنکھیں کیوں سرکھے اروج روتے ہوئے بولی اسفند مجھے کسی درلہ مان چھوٹا چاچی جان میری اس شرابی ندیم سے شادی کرانا چاہتی ہے اسفند چوک کر بولا یہ کیا کہہ رہی ہو وہ شرابی اسفند ہے پیار سے سمجھانے لگا اروج تم خود کو پریشان نہ کرو میں ہوں نہ نہیں کرنے دوں گا شادی اروج رو رہی تھی اسفند پلیز مجھے نہیں کرنی شادی اسفند نے ماں سے کہا امی پلیز اس بات کو یہی پر ختم کر دیں میں اب تماشا مزید بدا نہیں کروں گا ماں گزے سے بولی میں کروں گی شادی اروج کی تم کون ہوتے مجھے روکنے والے اسفند گزے سے بولا امی پلیز اللہ کا واسطہ ہے تماشا نہ بنائیں یہ کہہ کر اسفند گاڑی سٹار کی گھر سے باہر چلا گیا دوسرے دن مامو و مامانی اور ان کا بیٹا ندیم آئے تھے اروج کو چاچی کہنے لگی تیار ہو جا اروج روتے ہو بولی چاچی مجھے نہیں کرنی شادی چاچی چلا کر بولی نہیں کرنی تو میرے گھر سے نکلو ادنے میں اسفند آیا مامو اور مامانی کو دے کر دماغ گمنے لگا اسفند ماں کو بولو امی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو زد ماں نے اسفند کو کہا میں سب جانتی ہوں اتنے میں مامو اور مامانی بھی آگئے مامانی بولی اسفند تم کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے چاچی بولی اسفند آج ہی نکاح ہوگا ندیم اور اروج کا چاچا جن گسے سے آئے چاچی کے موپر تھپڑ مارا بکواس بند کر دو سلطانہ بس کر بس جانت چاہتی اسفند کی کیا لگتی ہے اروج بیوی ہے اس کی دونوں بیاں بیوی ہیں سب حیران تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں چاچا بولے میں جانتا تھا تم اس بیچاری کے ساتھ ایسا کروگی مجھے اللہ سے ڈل لگتا ہے جب تم بانجے کی شادی پر گئی تھی میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا اروج اسفند کے سینے سے لگ گئی اسفند نے ماتھے پر بوسا کیا بس میری جان اب رونا بند کر دو پھر ماں کی طرف دیکھ کر بولا امی اب اگر اروج کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو میں اروج کو دیکھ کر چلا جاؤں گا اروج کا ہاتھ تھامے اسفند کمرے میں چلا گیا اسفند پیار سے بولا اروج کل تمہارا ریزل لائے جائے گا کیا پڑھنے چاہتی داخلہ لینے نہ مامو اور مامانی چلے گئے ماں سمجھ گئی تھی کہ اس کی ذل حسطہ بسطہ اگر اجار دے گی سب سے معافی مانگنے لگی چاچا بولے سلطانہ معافی اس سے مانگو جس پر ظلم کرتی رہی ہو اروج مسکرا کر گا چاچی پلیز اب مجھے معاف کر دیں چاچی نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا ماں کہو مجھے میری بچی اسفند نے ثابت کیا تھا ہمسفر جس سال میں بھی ہو کبھی اسفند نہیں چھوڑتا اپنی ہمسفر کے لیے لڑتا ہے طلاق دے کر اسوا نہیں کرتا جہاں ماں کا حقوق ہے وہاں بیوی کا بھی ہے